ہم سیاسی لوگ ہیں جو زیادی کرتے ہیں زیادی پہ ہم پھلکے بولتے ہیں جو اچھا روئیہ رکھتا ہے اس کا اچھا ضرور کہتے ہیں مرحب صاحب آج یہ خاجہ عاصف میں جو سپیس کی ہے وہ کہہ رہتے ہیں کہ علی امین گھنڈا فوق صحیحہ تھی دو نمبر دو نمبر دیکھیں یہ دو نمبر خاجہ عاصف صاحب جو ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہیں علی امینڈ خان کے والے سے میرا خیال ہے اس کو عیبان میں دو نمبر کہنا زیاد نہیں دیتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ خاجہ عاصف صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا جباب تصلیبخش طور پر دینا پڑے گا جو وہ الزام لگا رہا ہے کہ مینہ نواز شریف صاحب کی جو بیگم ہیں ان کا جو جستخا کی تھا اس موقع پہ ان کو جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یا وہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ ٹی ٹی آئی کے دور میں یہ یہ زیادتی ہے ہوئی تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں ہو سکتا ہے جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پارلیمان میں لوگوں کے گسنے اور پارلیمنٹلین کی گریفتاری پر معذرت کر لیے میرا خیال نہیں ہے کہ کئی پر اگر ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معذرت سے دریخ کرنا چاہیے ہمیں ضرور اپنا اعتصاب بھی کرنا چاہیے لیکن پیری ایم کے دور میں جو دو سالوں میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ اتنا زیادہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے چار سال نہیں چالیس سال کے اگر اسی درابتے پی ٹی ایم کے دو سال کی زیادتیاں اس کا آیاتہ نہیں کرتی ہے جوڈیشن کر دیا گیا ہو دارت کے جانب سے اب آپ کو جیل جائیں گے یا کیا نیکس پوسیجر ہے مجھے علم نہیں ہے کہ جوڈیشن کر دیا ہے وہ آٹر سنا دیا ہے موطل تو کل ہوا تھا موطل کر کے جوڈیشن کر دیا ہے آج جوڈیشن کر دیا ہے آج آٹر کر دیا ہے آج جوڈیشن کے بعد اب ہماری بیل دائر ہوئی ہوگی دائر ہوئی ہوگی اور اس کے بعد آج سنتے ہیں تو شاید آج ہو جائے بیل اور اگر آج نہیں سنتے ہیں تو پھر کیسا منڈے پہ جائے تو آج آڈیالہ جائیں گے آپ لوگ یا ایدھر ہی مجھے اس کے بھی علم نہیں ہے آڈیالہ جانا ہے تو آڈیالہ چلے جائیں گے وہاں کم از کم خان کی جو ہے نا پشبوت ہوائی آپ کرفتاری کو کچھ ہے یہ ریزن دنی ہو ساتھ کہ پنجاب میں اکیس بائیس تاریخ کا بیلان کر چکے ہیں اور اس سوالے سے آپ کو دور رکھنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک سبق بھی سکانہ تھا کہ اگر کامیاب جلسے کرو گے تو پھر یہ برداشت کرنا بھی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان تحریکین صاحب کے بائیس ستمبر کے جلسے وہ ناکام بنائنے کیلئے بھی یہ سازش ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک مجھے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید مریم بی بی کے کلام جو جلسے میں کہا گیا اس کا غصہ اتنا زیادہ چڑھا کہ انہوں نے انتقام لینے کے خاطر ہمارے شاہ کے روئیہ بڑھتا لیکن انتقام لیتے ہوئے یہ کچھ زیادہ ہی رییکٹ کر گئے جس طرح کہ پارلیمان میں گز جانا پھر ایک امینے جکھتا ہمیں گسی جا یہ منڈے قوم گریفتار ہوئے اور آج جمعہ ہے یعنی ابھی تک جو ہیں ہم ایک ایسے کیس میں گریفتار ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہیں تو لہذا ہمارے عزالتی نظام اور ہمارا فوجداری سسٹم جو ہیں اس میں فارٹ ہیں کس طرح پولیس جو ہیں یہاں پاکستان میں گریفتار پہلے کرتے ہیں جرم بعد میں ثابت کرتے ہیں قانون یہ ہونا چاہیے پاکستان میں کہ اگر کسی پر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر جس نے الزام لگایا ہے جس طرح بیرین میں یہ سسٹم ہے دیگر ممالک میں ہیں تو الزام لگانے والا درخوئی پر پھر وہ جیل میں جاتا ہے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ایف آئی آر میں چیزیں لکھی ہوئی تھی اس پر کافی زیادہ وہاں پر اس کو مزے کا خیز قرار دیا گیا ہے وہاں پر عدالت میں قہخے بھی لگی اس کو دیکھ کر جی رضیہ غنڈو میں فض گیا ایسے بھی تصمیل دیکھیں یہ ایف آئی آر احتائی مزے کا خیز اسی لئے تو ابول اصنات زنکر نین صاحب سے ہمارا گیلہ تھا کہ بیس پچیس سال سے آپ سوچنے جائے آپ کو کیوں کر سمجھ نہیں آئی جو جس کو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آئی کوٹر رضیہ غنڈو میں پنسنگ واری بات کر رہی ہے اور ایک گھنڈہ میں نے دلائل دی ہے جیٹ صاحب کے سامنے اس نے آنکھے بن کر کے آٹھ جن کا ریمانڈ دیا اتنا ظلم ہوتا ہے یہ انصاف تو نہیں جانا یہ منشفی تو نہیں ہوئی یہ تو زمین پر بوجھ جو ہیں بنی ہوئی ہیں جہاں انصاف جو ہیں مفقود ہو جائے وہاں اولو جو ہیں ہر شاخ پہ بیٹھا ہوتا ہے یہ سلام آباد بتیسمتی سے جو ڈسٹک جو ڈسٹری کے اہم نشیستیں ہیں ان پر ایسے جج صاحبان تائینات ہیں جنہوں نے انصاف نہ کرنے کا قسم ابھی آپ نے کہا جو جلسے میں باتیں کہیں گئی وہ شاید مریم نواز صاحبہ کو ان پر اچھی نہیں گزری تو جس طرح سے یہ چیزیں سامنے آئیں تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باعث قاب جا رہے ہیں لاہور پنجاب میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کو علاو کیا جائے گی دیکھیں لوگ کیوں ایران ہوتے ہیں جلسہ کرنا آرٹیکل سولہ کے تیتھر پاکستانی کا آکھ ہے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم کسی انہونی کرنے جا رہے ہیں ایک وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو ہر عمر میں ہر دور میں پاکستان میں ہوا ہے تو لہٰذا جلسہ کرنا کون سا ایسا مایوب فیل ہیں لاہور میں ہم جلسہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں لاہور ہمارے ملک ایک شہر ہیں اگر ہم اجلام آباد میں کر سکتے ہیں کراکھی یا کیپی میں کر سکتے ہیں یہ دور ہیں جس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیس پارٹی کا کتنا ظرف ہے نون اپنا ظرف دکا دینا اور کئی دیکھیں کہ آئیں جلسہ کریں اور دیکھ دیں گے آپ کتنے جمع کرتے ہیں سر حکومتی جمعات ہے اس سوالے سے بھی خوف کا شکار ہے نو مئی کیا تھا کہ جی ایس کیوں پہ جناب پتر پینکے گئے اور یہ دس ستمبر کیا تھا جب پارلیمان کا تقدس پامال ہوا ایم این ایس دس ایم این ایس کو یہاں سے گسید کے مار کے پکڑا گیا یہ پارلیمان مقدس ہیں یہ جی ایس کیوں مقدس ہیں یہ نیشنل اسیمبلیہ اور سینٹ کی بیلڈنگ اس کو تقدیس یا تقدس حاصل ہے یا اوچونیوں کو حاصل ہے کس دنیا میں جی رہے ہیں آج فاج عاصف صاحب کہہ رہے تھے یہ ہوا کون سے یہ پارلیمان جو ہیں آج بھی اسٹیبیشمنٹ کے اثر سے آزاد ہے کہاں سے یہ سینٹر برتی ہے اور الیکٹ ہو کے آگئے اور ہوئے اہم نشیستوں پر براجمان ہیں مروت صاحب پنجاب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کارکنان پنجاب میں اس طریقے سے نہیں نکل پا رہے ہیں تو اب جب بائیس کو آپ لوگ جلسہ کریں گے کیا آپ نکال پائیں گے کس طرح پنجاب میں نہیں نکال پا رہے ہیں پنجاب میں گیا پنجاب ہر دور میں نکلا لیا گیا پورا لیا نکلایا چکوال گیا پورا چکوال تلہ گنگ گیا تو پورا تلہ گنگ سب سے بڑا جلسہ میں نے پاکستان میں جو کیا ہے وہ قصور میں کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے لاہور میں لوگ ہمارے ساتھ نکلے جب لیڈرشپ جائے گی تو پنجاب کے لوگ نکلتے ہیں یہ غلط جو ہیں بوتان طرح دیئے پنجاب کے خلاف کے پنجاب جو ہیں نہیں نکل رہا ہے پنجاب ہر دور میں اور نکلا تو آٹ فروری کو بھی پنجاب نے کیا زنات ادار تپڑ مارا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس نظام کے موں پہ آٹ فروری کو بتا دیا ابھی بائیس کافلوں کا کیا پلان ہے پنجاب لاہور کا منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے لیکن ابھی تک اس جلسے کے حوالے سے شاید کوئی کمیٹی بنی ہو لیکن ہم تو چھے ساتھ پانچ چھے دن تو ہو گئے ہیں ہماراست میں ہیں تو ہماری ویسائی جو ہیں موبائل فون تک اور میڈیا تک اور کوئی نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کیسے بات کر سکیں ربوس صاحب سنگجانی کا جلسہ تھا اس میں سب سے زیادہ پبلک سپانس تھا وہ آپ کو ملا ہم آپ کے موجود کے قبیز کے لئے تو آپ نے ایلانٹ کیا تھا کہ پچاس ہزار لوگ لے کے تو ہم داخل ہوں گے پنجاب میں کیا آپ اپنی اس بات پر قائم ہیں کہ کیپی سے کتنے لوگ آپ نائیے پنجاب میں پنجاب میں جلسہ اورا لاہور میں اگر رہائی ہماری ہو جاتی ہے یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں ہم قانون کے تحت ہر وہ کام کریں گے جس کی قانوناً کوئی قدغن نہیں ہے جلسہ کرنا آرٹیکل سولہ کے تحت پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے اور سیاسی پارٹی یا سیاست نہیں سلینا یا پھر اپنی اظہار رائے کی عذابی یہ آرٹیکل سولہ سترہ اٹھارہ اور یہ ہمیں حقوق ہیں تو کیوں نہ کریں کوئی قانون اگر یہ کہے کہ جلسہ نہیں ہوا سکتا ہے یا کوئی قانون یہ کہے کہ جی آپ پچاس ہزار یا ایک لاکھ یا دو لاکھ لوگ نہیں لے جا سکتے ہیں تو کوئی مجھے بتا دے جب قانونی گدغن نہیں ہے تو لے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پچاس ہزار ہو یا ایک لاکھ ہو دیکھیں کہ تین لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوئے باوجود تمام روڈ جو ہیں وہاں پر کرفیو لگا تھا تمام راستے بنتیں انشاءاللہ لاہور ایک دفعہ لاہور لاہور کے لوگوں کو ایک بات آپ کو بتا دوں ایک جس دن لاہور نکل گیا سمجھو پورا پاکستان نکل گیا گرچہ کراچی سب سے بڑا شہر ہیں لیکن پاکستان میں اس حریت اور اس جدوجہت اور مضاحمت کی تحریک آغاز جو ہے لاہور سے ہوگا اور انشاءاللہ بایس ستمبر کا جلسہ تاریخ ساز ہوگا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ